نبسکر آپ بیکھ رہے ہیں سوراج ایکسپریسور میں ہوں آپ کے ساتھ سیر ادھا گلا چکیس گھر کی دنتے والا سیدان سبا سیٹ پر متدان شروع ہو گیا ہے نفس الوات پر بھاوت سیٹ پر کلی سرکشہ کے بیچ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں بلیٹ نے سب سے پہلے خبر دنتے والا اپسیدان سے جڑی ہوئی دنتے والا سیٹ پر اپسیدان کے لیے بوٹنگ جاری ہے آپ کو بتا دیں سب سے بڑی خبر گیارہ بجے تک پچیس پسیدان ہو چکا ہے مددان کو لے کر اٹھارہ آزار فورس تناس ہے مددان کے لیے وہاں پر دوستو تیمتر مددان کیمرہ بنائے گئے ہیں اور بیجی پی کاؤگریس نے مہناؤں کو رہاں پر مددار بنایا ہے دنتے والا سیٹ پر اپسیدان کے لیے بوٹنگ جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پچیس سیزدی مددان ہو چکا ہے اور مددان کو لے کر اٹھارہ سکھڑیاں تیرہ کی گریش سرکشے کے لیے آز سے اور آپ کو بتا دیں کہ بوٹنگ لگاتار جاری ہے اور ہمارے سے زیادہ باچید کے لیے دنتے والا سے روپیش گپتہ سوڑا سموڑا تاسیدے لائیٹ جڑ گئے ہیں دنتے والا سے اور مددان کے اندر میں وہ اپنی پوری پہنی جب آئے سے باچید کرتے ہیں کہ ابھی کی بات کی جائے پچیس سیزدی زیادہ مددان ہو چکا ہے لوگوں میں ابھی بھی ووٹنگ کے لیے اتصال دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ تازہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پر دیکھ اس وقت بہت لمبی لائن ہے سی لائن ابھی تھوڑی چی چھوٹی ہوئی ہے باریس ہونے کی وجہ سے اس وقت ہم نکلنار میں ہیں اور نکلنار وہ علاقہ ہے جس علاقے کو یہ مانا جاتا ہے کہ جنتے وڑا میں یہ جو کسوہ ہے وہ یہاں کے بعد جو ہے نکلیوں کا پبھاو بڑھ جاتا ہے یہی سے دو کلومیٹر دور شیامگری جگہ ہے جہاں پہ ان پچھلے لوگ سبا چناؤں کے دوران نکلیوں نے بھارتی جنتا پاڑی کے ویدھائک کی حتیہ کر دی گئی تھی اور اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں ہیں چونکہ دونوں کینڈیڈیٹ مہلائیں ہیں اس لئے باتشت کرتے ہیں مہلہ کینڈیڈیٹ اور مہلاؤں کی لمبی لائن بھی ہے آپ لوگ کیا سوچ کر کے آئے ہیں اب سوچ کرتے ہیں مہلہ جو بھی چنی جاتی ہے ہماری یہاں کو بھکاش کریں اور جو سویدھا نہیں ہے وہ ملے بس آؤں گیتی ہے کیا سویدھا ہے کہ ضرورت لہتی ہے ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک مہلہ ہی سمجھ سکتی ہے آپ لوگ کیا سوچ کر کے آئے ہیں ہم کو تو دینا ہے اور ایسے امیدوار کو چلنا ہے وہ ہماری چیتر کے لئے کچھ کرے اچھا کرے تو کون کو امیدوار کر رہا ہے کچھ ایڈیا ہے جی اپنے تو اس چیتر میں تو دو تین اس میں ہیں تو ایک ہاں چاپ ہے ایک پھول چاپ ہے ہاں تیچ چاپ ہے اور بھی چاپ ہیں ہم کو جس میں دینا ہے وہ ہمارے چیتر کے لئے بکاش کرے بس ہی آپ لوگ بھی آئے ہیں وہ ڈالے کے لئے کہاں سے ہیں آپ لوگ کیا سوچ کر کے اعتماد میں کیا ہے آج چاپ میں مطلب آپ نے تیہ کر رہا ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو یہ ایک مہتپل چیز ہے کہ جو پورا یہاں کا پولٹیکل سیناریو ہے اس میں شہری علاقے میں کتنا ووٹ ہوتا ہے گرامیڈ علاقوں میں کتنا ووٹ ہوتا ہے اس پر جیت اور ہار تیہ ہوگی آپ بتائیے کی کیا سوچ کر کے آپ پر ووٹ آلیں اچھا نیتہ ملے جو لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرے اور جو کرپسہ نے تھوڑا بکن ہو انڈیا میں اچھا یہ جو ابھی فیلحال کی ستھی ہے کی نقشل پروہویت علاقہ ہے اس کا اثر دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ووٹنگ میں ڈر ورد اب مجھے تو ڈر نہیں لگتا اور باقی لوگوں کا نہیں پتا آپ کے دماغ میں کیا ہے اچھا چلیے آپ لوگ بات نہیں کرتا ہیں گے تو گلملا کر کے کچھ بول رہے ہیں کچھ مشکرہ رہے ہیں اور کچھ بول نہیں پا رہے ہیں لیکن ووٹس ابھی ڈال رہے ہیں اور یہی اس لوگتر کی خوبی ہے بینہ بولے اپنے رائٹ کا استعمال کرنا اور یہ تائے کرنا کہ ان کا نیتہ کون ہوگا یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو جنتہ کو ملی ہوئی ہے ایک مہتپور چیز جس بات کا ذکر میں نے کیا کہ اگر گرامیل علاقے میں زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے تو ظاہر طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ کانگریس کے پکش میں جائے گا لیکن گرامیل علاقے میں اگر کم ووٹنگ ہوگی اور شہری علاقے میں زیادہ ہوگی تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہوگا یہ پورے پردیش کا فینومینا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ زیادہ تر علاقے گرامیل ہیں تو یہ مہتپور ہے کہ کس علاقے سے دنتے وارا کے کس ریزن سے کتنی ووٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں اندرہ وطی کے اس پار کا بھی علاقہ ہے جہاں پہ نقسل ہی بہت زیادہ بھاوشالی ہیں تو وہاں کے لوگ کتنی سنکھیا میں ووٹ کرنے نکلتے ہیں کتنا ووٹ کرتے ہیں یہ بہت مہتپور بات ہے اس بیچ میں جو بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کٹے تلیان کے آس پاس نقسلیوں کی موجودگی کی سوچنا ملی ہے اور اس کے بعد فورس جو ہے وہ تینات ہو گئی ہے یہاں پہ فورس نے ایک آئی ڈی بھی برامت کی ہے اور اس آئی ڈی کو ڈیفیوز کیا ہے یعنی کی نقسلیوں نے آئی ڈی لگائی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے گھٹنا کو انجام دیا جائے تو کل ملا کر کے سترکتہ پوری برتی جا رہی ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے جس میں کی ہنسا کی کوئی سوچنا ہو لیکن روپے شیخ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس مطلعان کے اندر پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر جو ووٹر ہیں سے ووٹر ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر سرکشہ کے لیاتھ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی وہاں تینات نظر نہیں آئے جتنا آپ نے ابھی اس ویڈیو میں دیکھا ہے نے آپ جہاں پر موجود ہیں وہ دیکھا تو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر سرکشہ کے لیاتھ سے چاکچے بندی وستہ ہونے چاہئے کیونکہ آپ نے ہی بتایا کہ یہ سیت رہے میں شاہد بلد اگل پر کھڑا ہوں گا اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا چپے چپے پر پولیس تینات ہے سیکیورٹی پرسنلز تینات ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہاں پر دو چار ہیں بلکہ اندر بھی مستعد ہیں اور اس کے علاوہ باہر بھی ہیں اور پیمسس کے باہر بھی ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ پر سڑک پر لگاتار پٹرولنگ ہو رہی ہے لگاتار سنیفرز ڈوگز اور جو انٹی لینڈ مائن ایکیوپمنٹس ہیں ان کے ذریعے پتہ ساجی کی جا رہی ہے کہ کہیں پر کوئی آئی ڈی تو نہیں لگی ہوئی ہے لیکن جس بھی پولنگ بوت میں جو کی دور دراز کے پولنگ بوت ہیں وہاں پہ بہت سا ٹائٹ سیکیورٹی چیک اپ ہے اور پوری تلاشی لینے کے بعد ہی ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے بلکہ موبائی بھی لے جانے کی انمتی نہیں مل رہی ہے موبائی کو بھی جمع کر آ لیا جا رہا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے اور جس بوت پر ہم موجود ہیں وہاں پہ قریب چوالی سے پہتالیس پیسی دی بوٹنگ بارہ بجے تک ہو چکی تھی دو چار بوتوں کا ہم نے نیرکشن کیا وہاں پہ جو مددان کا پرتیشت ہے جو اوفیشلی فیگر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے چونکہ سوچنائے تطکال سے نہیں پہنچ پاتی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جو گاؤن پہ ووٹنگ ہوتی ہے اس لیے پرسنٹیج شروع میں کم دیکھتا ہے لیکن جب جیسے ہی مددان ختم ہوتا ہے تو پرسنٹیج بہت زیادہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ لگاتار ووٹ کر کے باہر نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے اپنے متعدکار کا استعمال کر رہے ہیں بارش ہوئی ہے اس کے باوجود لوگوں کا اتصا نہیں کم ہوا ہے نقسلیوں کا خوف ہے نقسلیوں کا ایک ماحول ہے اس کے باوجود لوگ بڑے اتصا کے ساتھ لوگ تنتر کے اس مہاپرمے شریک ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں زیادہ ووٹ پائے تھے اور ساتھ میں جو گھروں منڈا بھی ہے وہ ستیتی ساردک پہنچتے تھے لیکن جو ان کے بیچ میں مارزین ہے وہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور دوسری طرح بات کی جائے جو نوٹا ہے وہ نوٹا تقریباً نوہزار نو سو کے آس پاس اسے پریس کیا گیا تھا تو ایسے نوٹا ایک بہت بڑی مہمی کا نبا سکتا ہے تو وہاں کی جو ماحول بن رہے ہیں راجن سنی کرنوں کی بات کریں تو اس بار حالکہ ابھی کہنا بہت جلوازی ہوگی لیکن کیا کچھ دیکھنے کو نگ رہا ہے دیکھیں جو نوٹا کی بات کی آپ نے تو نوٹا ان چھتروں میں زیادہ استعمال کیا گاتا ہے جہاں پہ کم شکشت لوگ رہتے ہیں اور خاص طور سے جنجا کی علاقوں میں یہ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا ہے اس الیکشن میں کی کئی ریزلٹس کو نوٹا پر بھاوت کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نوٹا سب سے نیچے ہوتا ہے یعنی کہ اگر نیچے سے کوئی گلتی کاؤنٹ کرے تو پہلے نمبر پر تو یہاں پہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو صرف چھاپ پتہ ہوتا ہے یا وہ ووٹ ڈالنے کی جگہ معلوم ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ ایک نمبر کا بٹن دبانا ہے یہ بولا جاتا ہے ان سے تو وہ جا کر کے اسی انداز میں دباتے ہیں اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ نوٹا کی سنکھیہ زیادہ ہے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نوٹا چناوی نتیجے کو پہاوید کرتا ہے اور اس بار بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ دو روحی امیدواروں کے بیچ میں کڑی ٹک کر ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی فلحال کے ستی میں کوئی بھی راجنطک وشل شک بتا نہیں سکتا ہے کہ کانگریس کو یہاں پہ ایج ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایج ہے کچھ سما پہلے تک جرور بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر ایج پر تھی لیکن مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے جو روڈ سو کیا جس طریقے سے انہوں نے پرچار کیا اور جس طریقے سے سب ہی کارکتاؤں سے بات چیت کی اس کے بعد کانگریس کا گراب بڑھا ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس کو بھوپیش بھگیل کا فائدہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ان سب کے باوجود جو یہ چھناو ہے وہ امیدواروں کے چہرے پر ہے راجے کے مدو پر چرچہ کوئی نہیں کر رہا ہے جتنا بھی لوگوں سے بات چیت کی سب امیدواروں کی بات کر رہے ہیں پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن سرکار نے کم جو کام کیے ہیں نو مہینے جنتہ کے حساب سے کم ہے اس کو ایک سامین کرنے کے لیے روپیش آپ لگاتا ہے اس پورے معاملے پر نظر بنائے رکھے کیونکہ وہاں پر سمید انجل شیطر بھی ہے اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ نقسلی مومنٹ بڑھ گیا ہے اس پر نظر بنائے رکھے گا فلال ہم سے جننے کے لیے بہت دو شکریہ لندے والا میں جو سیام گری میں نقسلیوں نے نو اپریل دوزار انیس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی تتکالین ذائق بھیما منڈادی کو آئی ڈی سے اڑا کر ان کی ہتیا کر دی تھی وہاں کے مدداتوں نے نقسلیوں کے بلیٹ کا اپنے بیلٹ کے ادھکار سے موتوڑ جواب دیا ہے یہاں گیارہ بجے تک چوالے سویزی مدداتوں نے بوٹ ڈالے تھے جائزہ لیہاں ہمارے سنباد آتا روپیش کپتہ نے اس وقت ہم دنتے بڑھا کے شیام گری میں ہیں شیام گری وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ سبح چناؤ کے دوران نو اپٹیل کو بی جے پی کے بدھائج دھیما منڈاوی کو نقسلیوں نے آئی ڈی بلاسٹ کر کے اڑا دیا تھا اس جگہ پر جو پولنگ بوت ہے وہ شاشکی پر مادمک سالہ میں ہے اور یہاں پر مدداتوں کا آپ اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھا میں مدداتا الگ الگ جگہوں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے پوری سڑک پر سیکیورٹی پوسنلز تینات ہیں اور اس کے بیچ میں یہ مددان ہو رہا ہے یہ تمام گرامیڑا ہوئے ہیں اندر چکی بھیڑ زیادہ ہے باریس ہو رہی ہے اس لیے جب اندر سے بھیڑ ہٹے گی تب یہ لوگ اندر جائیں گے فیلحال یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کانگریس کے کارے کرتا ہیں جی تو ابھی کیسا اتصا ہے لوگ آ رہے ہیں ووٹ کرنے یا درے ہوئے ہیں نہیں شہر ملک پورا پبلک تو آ رہے ہیں شہر پبلک آ رہے ہیں جی جو بھی ملک جو ایک دکھا بچے ہوئے ہیں ان لوگ پھر بھائی کو چھے پورا آٹھ اٹھو پھر جو اگدام اندر لوگ کو بھی لے کے بھی آ رہے ہیں پھر ان لوگ کو لے کے بھی پھائیں آنگے لوگ ہیں ان کے لئے سب لے بستہ کر رہے ہیں اس کو پورا بیوستہ پورا کر رہے ہیں ہم لوگ جو ملک بھی پانی کا توڑا اس لئے بھی جو آدمی بھی بچے ہیں اس پر ہم لوگ بیجیں گے لے اچھا تو اتنا سٹائٹ سکیے روٹی ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں شر ملک پورا یا اگدام لوگ سبھا میں تب ہم لوگ بوڑ بھی دیا نا اچھا گتنا بھی ہوا اچھا لوگ سبھا کیسے بلٹ کو ویلٹ سے جواب دیا جاتا ہے اس کا ایک بہترین ادھارن ہے یہ پولنگ بودھ جہاں پہ جب لوگ سبھا کا یہ حادثہ ہوا تھا ٹھیک اس کے دو دن کے بعد جو مددان ہوا تھا وہاں بھی ان لوگوں نے بوڑ دیا تھا اور یہ تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلائیں کتار میں ہیں تو یہ لوگ تمام لوگ جو اندر ان کو بلائے جا رہا ہے تو سرکشاہ کے چاہ چوبن انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت سنسٹیو بودھ ہے اور اسی کے مدد نظر الگ الگ فیس میں الگ الگ جگہوں پر روک کر کے ان کو لائے جا رہا ہے ان سے ووٹنگ کرائی جا رہی ہے تو یہ وہ شیام گری ہے جہاں پہ 9 اپریل کو ایک بڑا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ چناؤ ہو رہا ہے آپ نے ووٹ ڈال دیا ووٹ ڈالا آپ ہندی نہیں سمجھتی ہیں تو یہ دراصل دکھت ہے کہ یہاں پہ لوگ ہندی نہیں سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ گونڈی بولتے ہیں اور اسی کی وجہ سے باپشیت کرنے میں تھوڑی کچھ لوگوں سے دکھت بھی آتی ہے کیمرا مین ریکھ راج کے ساتھ شیام گری ڈندے وارہ سے روپیش کھتا ہے اور اسی کی وجہ سے روپیش کھتا ہے ملہات آج پہل پر آویت